دری بچوں کے مستقبل کو رشن کرو رشن کرو میں اس احتجاج کے لئے آئی ہوں کہ آپ دیکھیں حالی میں جو نتائج برامد ہوئے سرکاری سکولوں کے وہ صفر کے برابر ہے ہماری تعلیم کامیار بلکل ختم ہو گیا ہے زوال پہ آ گیا ہے ہماری بچوں کا مستقبل بھگڑ گیا ہے کیونکہ اس کی اصل وجہ ہے کہ ہماری جو ایڈیوکیشن کے ساتھ تعلق رکھنے والے خود کے ملازم جو مطلب ہے ان کے بچے پریور سکولوں میں زہر پندیر ہیں وہ پریور سکولوں میں داخلہ لیتے ہیں نیتیجہ یہ ہوگا ہے کہ سرکاری سکول میں کوئی گری بچا جاتا ہے وہ دیکھنے میں ملتا ہے یا تو اساتیزہ زیادہ ہوتے ہیں بچے کم ہوتے ہیں یا کہیں کہیں پہ ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں اساتیزہ نہیں ہوتے ہیں کہیں کہیں پہ ہوتا ہے کہ سکول بس ایسے ہی ہوتے ہیں ٹیچر ایک وہاں پہ ہوتا ہے جو ملتا ہے ناقابل برداشت ہیں ہماری بچوں کا مستقبل بلکل ختم ہو گیا ہے ایسی نوبت آئی ہے کہ جو ذہین بچے ہوئے ہیں ان کو اگر ہم ملتا ہے اچھی طریق سے تعلیم نہیں ملتی ہیں اس وجہ سے یا تو وہ خود کشی پر مجبور ہو گئے یا اس ٹائم منشاعت میں مبتلا ہو گئے چارس لینے پر یا دوسرے براؤن شگر میں تو ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں میرا مطالبہ ہے ایڈمیسٹریشن سے اگر وہ بڑے بڑے دعوی کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی امارتو کے لیے اتنا روپیہ خرچ کیا باتھومس کے لیے یا میڈ میلز دن میں کھانا دیتے ہیں یا اس میں بھی بیعظابتی کی پائی گئی یا وغیرے تو کہاں ہے ایڈمیسٹریشن کیا سرکاری ملازمی جو خود ایڈکیشن میں بابستہ ہے کیا ان کو نہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا پہلے سرکاری سکول میں داخلے لے تیم صاحبوں ایک پرابر سکول کی طالبہ کو مبارک بات کے لیے نہیں جائی تھی بلکہ وہاں پہ کوئی گریب بچہ یا بچی ہو سکتی تھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جا فوری طور ایک حکم نامہ جاری کر دیا جائے کہ جو بھی ایڈکیشن کے ساتھ تعلق رکھنے والے سرکاری بڑے بڑے ملازمی ہیں ان کو چاہے کہ وہ بچے اپنے سرکاری سکول میں داخل کوئی اسی سے یہاں پہ ایک نیا دور شروع ہو جا گیا ایڈکیشن کا تبھی ایڈکیشن اچھی ہو سکتی ہے اور یہ پورے جو روشو ستانی ہے ڈونیشن دینا پڑتا ہے بڑے بڑے سکولوں میں یہ ختم ہو جائے گا